بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رب شروح لی صدری ویسر لی عمدی وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین کرام آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ علامہ محمد اقبال کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا اور ان کو علامہ کا خطاب ملا جیسا کہ ناظرین کرام آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام بھیجنے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے سورة الاحزاب کی آیت ہے ان اللہ وملائکتو يصلون علن نبی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے ہیں اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو کام خود اللہ پاک کر رہا ہے اس کے فرشتے کر رہے ہیں تو وہ کام کتنا پیارا اور اہم ہوگا اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں کتنی زیادہ ہوں گی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پہ ایک مرتبہ درود السلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت تاقیب فرمائی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی کے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو اچانک سے انہوں نے آمین 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 کہا تو اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو آمین بولتے ہوئے دیکھا تو اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ شخص برباد ہو جائے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے ماں باپ زندہ اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ کما سکے تو اس پر میں نے آمین کہا تھا اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کنام لے اور اس پر درود نہ بھیجے تو اس کو بھی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے اس پر بھی میں نے آمین کہا تھا تو یہ دیکھیں آپ ناظرین کرام حضرت جبرائیل علیہ وسلم بھی اس بات کی تحقیت کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے اور اس کی فضیلت ہے درود نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں اور آخرت کی کامیابی سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں اور پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں درود تو بہت سارے ہیں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو اسے بھی درود پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی میں ایک کڑوڑ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں گے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ علامہ اقبال کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ تمہیں لوگ علامہ کیوں کہتے ہیں جبکہ تم نے نہ تو عالم ہو اور نہ ہی کوئی کاری ہو تو اس پر انہوں نے عرض کی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کڑوڑ درود سلام پیش کیا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت میں نے آپ کو اکثر کچھ پڑھتے دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں درود پڑھتا ہوں اور مجھے اس کو پڑھ کے بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں تو میں نے پوچھا کیا فائدے ملے ہیں مال و دولت میں ترقی ہوئی ہے اور جب میں نے ایک لاکھ بار درود مکمل کیا تو میں نے یہ خواب دیکھا علامہ اقبال کے دوست بتاتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے آگے ایک گندہ نالہ ہے بڑی مشکل سے میں نے وہ پار کیا اور جب میں نے بیچے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نالہ صاف پانی میں تبدیل ہو گیا ہے اور میں کسی باغ میں کھڑا ہوں پھر جب میری آنکھ کھلی تو کسی بدرک سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے عارض کی کہ بیٹا یہ گندہ نالہ وہ نالہ تھا جو تم نے اپنی زندگی میں گناہ کیے تھے جو تم سے گناہ سرزد ہو گئے تھے اب تم نے جب سے درود پڑھنا شروع کیا ہے ایک لاکھ درود تمہارا مکمل ہو گیا ہے تو اللہ تعالی نے تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا ہے اور وہ جو نالہ تھا وہ پاک صاف ہو گیا ہے اس کی وجہ سے میں ہر وقت اب درود پاک پڑھتا رہتا ہوں تاکہ کوئی گناہ ہی نہ کروں میں درود میں اپنا وقت لگاتا ہوں تو اس کے بعد علامہ اقبال نے بھی یہ معمول بنا لیا تھا اور انہوں نے کچھ عرصے بعد ایک کروڑ درود مکمل کر لیا اور اس کے بعد علامہ اقبال کا کہتے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی اور مجھ پہ ایسے ایسے اشعار اتڑنے لگے جس سے کہ برسغیر کے مسلمانوں کی زندگی بدل گئی لوگوں میں شعور جگایا اور مجھے علامہ اقبال کا خطاب بھی ملا ناظرین کرام امیت کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ آپ سب بھی نیت کر لیں درود پاک پڑھنے کی کہ ایک کڑھوڑ بار اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں گے اور جو جو نیت کر رہا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کس نے نیت کری ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ڈٹے رہیں اور آپ لوگ جل سے جل کمپلیٹ کر لیں گے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے درود پر فوکس کریں دن میں اگر آپ تین ہزار بار چار ہزار بار پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں تک کہ آپ کا درود مکمل ہو سکے جل سے جل اور اللہ تعالی آپ کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ایک کروڑ درود پاک پڑھنے سے علامہ اقبال کی وہ آنکھ جاگ گئی تھی اللہ تعالی نے ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل کر دی تھی کہ ان کو آنے والے مستقبل کے حالات کا اللہ تعالی بتانے لگا تھا ان کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسی روحانیت مل گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو آنکھے کے حالات معلوم ہونے لگ گئے تھے تو میں امید کرتی ہوں آپ سب بھی ایک کروڑ باہر درود پڑھنے کی نیت کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کون کون پڑھے گا اور اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی اس چیز سے فیضیاب ہو سکیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو درود پڑھنے کا ثواب بھی مل سکے تو آپ کو بھی ذائیسی بات ہے ثواب ملے گا آپ لوگوں کی سپورٹ اگر رہی دو اور میں اچھے اچھی ویڈیوز بناتی رہوں گی جزاک اللہ خیرن پھر کسی اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ جزاک اللہ خیرن